موسکار چنوک شترے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکش کمار دوستوں اتر بھارت میں راجستان کے بعد ہریانہ ایک ایسا راج ہے جہاں بی جے پی سب سے زیادہ سنکت میں ہے پشلی بار اس نے یہاں سبھی دس سیٹیں جیت لی تھی مگر اس بار حالات بدلے ہوئے ہیں کینر اور راج دونوں سرکاروں کے خلاف زبردست ستہ ویرودی لہر ہیں کسان تو گصے میں ابل رہے ہی ہیں نوجوانوں میں بھی کچھ کم ناراضگی نہیں ہے بی جے پی نے ستہ ویرودی لہر کی کارٹ کے لیے مکمنتری بدل ڈالا ہے اور اپنے امیر دواروں میں بھی بڑے بدلاؤ کیے ہیں اس کے چھے پرتیاشی تو دل بدلو ہی ہیں کچھ تو ٹھیک چناؤ کے پہلے ہی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ بات بن نہیں رہی ہے اس بار تو ناراضگی کیول راج کے نیتریتو کے خلاف ہی نہیں ہے بلکہ کندری نیتریت یعنی نرین موڈی کے بھی خلاف ہے ہندوت کی راجنیتی یعنی سامپردائکتہ فیلانی کی کوششیں بھی اثر کرتی نہیں دکھ رہی ہیں روزگار اور مہنگائی کے سوال جن تک وہ سب سے زیادہ مت رہے ہیں کانگریس نے اس بار سوچ سمجھ کر امیدوار چنے ہیں وہ نو سیٹو پر چناؤ لڑا رہی ہے جبکہ تین سے پانس سیٹو پر بھاری دکھلائی پڑ رہی ہے ایک سیٹ اس نے عام آدمی پارٹی کے لیے چھوڑی ہے اور وہاں بھی بی جے پی کو تگڑی چناؤتی مل رہی ہے سوال اٹھتا ہے کہ یہ ستہ ویرودی لہر کیا گل کھلا سکتی ہے کیا موڈی شاہ پرتیاشیوں میں بدلاؤ کے ذریعے اس کی کاٹ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے دس میں سے کتنی سیٹیں جن کی ہریانہ کی راجنیتی پر گہری پکڑ ہے اس سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آئیے ان سے اس پورے ہریانہ کے جو چناؤی سنگرام ہے اس پر بات کرتے ہیں جگدیب جی کارکم میں آپ کا سواگت ہے شکریہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ستیاں بنی ہیں ہریانہ میں چناؤں کی جو سمیں کرا بنے ہیں امیدواروں کی کھوشنہ کے بعد اور اب پرچار بھی دھیرے دھیرے وہاں پر رفتار پکڑ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کیا اس ستیاں ہیں کتنی فائٹ دے پا رہے ہی اس بار کانگریس کیونکہ دس کی دسوں سیٹیں بھی جے پی کے پاس تھیں ہریانہ میں کانگریس کی سوچی آنے کے بعد پرتیاشیوں کی سوچی آنے کے بعد اب چناؤں یہاں تھوڑا گرم ہونے لگا ہے اور چناؤں میں گمبیرتہ بنی ہے اور جس طرح سے چناؤں میں کانگریس نے اپنے پرتیاشیوں کو اتارا ہے یہ کانگریس کی پکش میں ایک سکاراتمک درشتیکون لوگوں میں اترا ہے اور جتنے کانڈیڈیٹ یہاں اب کانگریس نے سامنے کیے ہیں وہ ایک طرح سے اپنے اپنے کھیتروں میں ششک دعویداری دکھانے لگے ہیں اتپن کر سکتے ہیں ورطمان پرستیتیوں میں جو دھراتل پر ابھی ویروت کی لہر چل رہی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ویروت میں جس پرکار سے سامانیہ ساماج کے سامانیہ ورگ جن میں کرشک ورگ جن میں کامگار ورگ جن میں کرمچاری ورگ جو پینچندھاری سکین کے لیے سنگر شرط ہیں جن میں صفائی کرمچاری جو احلق شہروں میں سنگر شرط ہیں اور جو یوہ ورگ ہے کیونکہ ہریانہ میں آپ کو معلوم ہے کہ بیروزگاری کا کیا عالم ہے اور اس کے علامہ پھر جو ایک محلہ اسمیدہ کی جو بات ہیں وہ مدے یہاں دھراتل پر بہت مخر ہیں اور ان کو لے کر یہ سبھی بندوں کو لے کر لوگوں میں کافی روش ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی چناؤ کافی گرم ہوگا اور کافی سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو کڑے مقابلے میں آنا ہے اور کڑا مقابلہ دیکھنا پڑے گا لیکن کچھ سیٹیں ایسی دکھائی دینے لگی ہیں کنڈیڈیٹ کسی وجہ سے جہاں کانگریس کے پکش کی لہر اور کانگریس کے پکش کی سمبھاؤناوں پہ بڑی ششکت طریقے سے لوگ ویقت کرنے لگے ہیں جن میں سرسا کی سیٹ کہہ لیجیے جس میں روتک کی سیٹ کو مانا جاتا ہے جس میں امبالا کی سیٹ کو بولا جاتا ہے یہ تین سیٹیں ابھی سے لگنے لگا ہے کہ یہ کانگریس کے اور جھک گئی ہیں اس کے علاوہ جو انیہ چار سیٹیں ہیں ان میں بھی بہت کڑا مقابلہ ہے جن میں آہ بیوانی کی سیٹ میں ایک پرتیاشی نئے پرتیاشی کو لے کے آنا کانگریس کے دورہ راودان سنگھ کو اور آہ فرید آباد کی سیٹ میں آہ پرتیاشی کو لے کے آنا مہندر برداب کو اور ستپال مہاراج کو سونیبت میں لے کے آنا اور چوتی سیٹ کرنال کی ہے جہاں ایک یوہ آہ نیتا کو پنجابی آہ سمودائے سے آہ کانگریس نے کھڑا کیا ہے دیبیانشو اور آہ لگنے ایسا لگا ہے کہ یہ ساری چاروں سیٹیں آہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کو کڑا مقابلہ دینے والی ہیں اور اس میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جو رن نیٹی ہے وہ کتنی کارگر ہو بائے گی یہ سمیں تیہ کرنے والا ہے اور بہت جلدی آہ ان سیٹوں پہ رجحان لوگوں کا رجحان یا ستیاں ساپ ہو جائیں گی کریں لگ بھگ ایک ایک ہفتے کے اندر اندر جی جگدیب ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک سیٹ پر تھوڑا آپ روشنی ڈالے مثلا آپ کرکشتر سے شروع کر سکتے ہیں جہاں کی بی جے پی نے نوین جندل کو کھڑا کیا ہے جو کی پورو کانگریسی ہیں اور نوین جندل کو ٹھیک چناؤں کے پہلے پارٹی میں شامل کر کے اور یہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس چناؤں شیطر پہ کیا استعتی ہے کیا نوین جندل کا گھڑ ہے ایک طرح سے یہ کیا ان کو چناؤں کی کس طرح کی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے دیکھیں نوین جندل کے بارے میں جب سے نوین جندل بھارتی زندہ پارٹی میں آئے ہیں ان کی اپنی جو ایک ساکھ اور ایک چھوی تھی اس کو گہرا دکھا لگا مت داتا ہوں کی نظر میں نوین جندل کو بڑا سٹروم کینڈیڈیٹ کانگریس کے بھی یہ مانا جاتا رہا ہے لیکن جب یہ بھارتی زندہ پارٹی میں انہوں نے اپنا پرویش کیا اور یہ ڈیکلیئر ہوا تو لوگ بہت اچمبے میں تھے اچرج میں تھے اور ان کو یہ کسی طرح سے لگ رہا تھا کہ شاید بھارتی زندہ پارٹی کے امیدوار کے طور پہ نوین جندل کو وہ سویکار اس طرح سے نہیں کر پا رہے جیسے انہوں نے کانگریس کے سامنے کیا تھا تو ابھی ورطمان پریسٹیوں میں نوین جندل کے بارے میں اس علاقے میں تو بہت سی ایسی باتیں بھی چلنے لگی ہیں کہ اتنے بڑے گھرانے سے ہونے کے بعد اتنے ششکت ہونے کے بعد آخر ایسی کون سی مجبوریاں تھی کہ نوین جندل کو اس پرکار کا ایک سمجھوتا کرنا پڑا جو شاید ان کے اپنے آذرش کے خلاف تھا تو یہ جو بات ہے یہ بات وہاں مدداتاؤں میں اس چھتر میں کافی فیل چکی ہے اور نوین جندل کی کٹھنائیاں دن پر تھی دن بڑھتی جا رہی ہیں کانگریس کس طرح سے چنوٹی دے رہی ہے وہاں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کٹھوندن کا پردیاشی ہے ششیل گپتہ ہے وہاں اور ششیل گپتہ کیونکہ پردیاشی پہلے ڈکلیر کر دیئے گئے تھے اور وہ بھی بہشش سماج سے آتے ہیں اور ان کا اپنا ایک عام آدمی پارٹی کا آدھار اس چھتر میں کافی پہلے سے رہا ہے جب سے عام آدمی پارٹی کا اودہ ہوا یا جو انڈیا گیس کرپشن رہا اس اس آندولن سے لے کے تو عام آدمی پارٹی کے اس کینڈیڈیٹ کی ابھی بڑھت دکھائی دے رہی ہے اور تیسرے پردیاشی وہاں انہیلو کے ہیں آبی سنگھ چوٹالا آبی سنگھ چوٹالا کے کیونکہ وہ پہلے بھی وہاں چناؤ لڑ چکے تھے اور ان کا وہ ایک طرح سے اپنا گھڑ مانتے ہیں لیکن ابھی چناؤتیاں ان کے ساتھ بھی ہیں کیونکہ وہاں جو کرشک سماج ہے جو سینی سماج ہے جو انہے جاتیاں ہیں وہ جاتیے سمکرن بڑی تیجی سے بدل رہے ہیں اور جس میں سینی سماج جو ابھی تک بھارتی جدہ پارٹی کے ساتھ ایک ایک مست جاتا تھا لیکن اب وہاں ان میں بھی کافی بھاجن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد کرشک سماج کی جہاں تک بات کریں تو کسان اندولن پہلا والا بھی اور دوسرے والے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو کسان ورک ہے وہ بلکل ان کے ویروز میں ہے اور وہاں ان کے لیے سب سے بڑی کٹنائی اس کسان ورک کو اپنے ساتھ لانے کی ہوگی جو بلکل اسمبع سا لگتا ہے تو آہ کل ملا کے اگر کہیں تو آج یہ تکونہ مقابلہ ہے اس تکونہ مقابلے میں ابھیچ وڈالا تیسرے نمبر پہ ہیں اور وہ کس کا نقصان کر سکتے ہیں کس کا فائدہ کر سکتے ہیں لیکن ابھیچ وڈالا جی کے بارے میں ان کے بارے میں اگر بات کریں تو وہ آہ جس طرح سے ان کے جو لیگیسی ہے ان کی جو ویراست ہے جو راجنے تک ویراست ہے اس کو لگ بھگ نکار دیا گیا ہے پورے حریانہ میں آہ لیکن آہ ابھیچ وڈالا نے کسان اندولن کے دوران ویدائک ہوتے ہوئے ایک طرح سے جب استیفہ دیا اور دوبارہ چنام لڑا اس کے بعد پھر انہوں نے جب راجن سوا کا چنام آیا تو اس میں بھارتی زندہ پارٹی کے امیدوار کو سمرسن دے دیا تھا تو یہ جو چیز ہے یہ جو بات ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں اچھے سے کہ یہ کسی طرح سے آہ اگر کر رہے ہیں تو بھارتی زندہ پارٹی کے سمرسن میں کر رہے ہیں تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں اور آج کے دن مددہ تھا بہت جادرک ہے تو وہ اپنا سنگرش کر تو رہے ہیں لیکن وہ زیادہ تر ووٹیں اگر کریں گے تو وہ ان کے پکشکی ہیں اور تھوڑا بہر تکسان ہوگا تو وہ عام آدھی پارٹی اور کانگریس کا جس سیم پرچاشی ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک بڑی کانسیٹنسی ہے اس بڑی کانسیٹنسی میں اگر مان بھی جئے پچاس ساٹھ ستر ہزار ووٹ اگر ادھر سے ادھر ہوتے بھی ہیں تو وہ کیونکہ نوین جندر بھارتی جندر بھارٹی میں جس پرکار سے آئے لوگ وہاں ان کو سبیکار نہیں کر رہے تو وہ آلماس برابر کی ستی میں رہے گے لیکن ابھی حال بھلال جو پرچاشی ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں جے اور سرسا اگر دیکھیں شیل جا یہاں سے کھڑی ہوئے ہیں کانگریس کی اور اشوک تور جو پور کانگریسی ہیں وہ ہے مطلب دو کانگریسی مقابلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اشوک تور جی کا تو شروع دن سے ہی کافی ویروت ہے اور اشوک تور جس طرح سے ان کی راجلیتی کی آترائیں الگ الگ پارٹیوں میں رہی وہ سب لوگ جانتے ہیں اور مادداتا اس چھتر میں جب وہ یہاں سے سانسد بھی رہے اور ہریانہ پردیش کے ادھرکش بھی رہے تو ان کی کاریشینری سے لوگ کچھ نہیں ہیں یہ سب جانتے ہیں اور آج کے دن سٹی ہریانہ میں اگر سیٹ کی بات کریں تو ایک طرف سیٹ ابھی کانگریس کے پکش میں کماری شلجہ کے پکش میں جھکی ہوئی ہے یہ بہت ساف دکھائی دیتا ہے کیونکہ جو سکھ سمدائے ہیں وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ہیں اس کے بعد کمبول سمدائے ہیں یا دوسرے جو انے جاتیاں ہیں اور آپ کو بتانوں کہ یہاں بہت بڑا ورگ ہے قریب ساڑھے چھ راکھ کے قریب جو انسورتی جاتی کا سمدائے ہے وہ ابھی شلجہ جی کے پکش میں مکھر ہو گیا ہے اور ایسا سنکیت دکھنے لگے ہیں کہ وہ ایک طرف ان کی طرف جا رہا ہے جی آہ گروگرام یا گڑگاؤں میں پھر ایک پورو کانگریسی ہے راو اندرجید سنگھ وہاں مقابلہ کیسا ہے آہ گروگرام میں دیکھیں ایک چیز کہی جا سکتی کہ راو اندرجید سنگھ کے اگر ہم پورے آہ راجنیتی کی تیاز کو دیکھیں تو راو اندرجید نے کبھی بھی جب بھی وہ جیتے ہیں وہ لہر کے سمیے میں جیتے ہیں اور لہر کے سمیے ہی انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے اور اگر اوسر ملا ہے تو انہوں نے اپنے اوسر کو گھنایا بھی ہے اب ورطمان میں جو پرستیدیاں ہیں ان پرستیدیوں میں راو اندرجید کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ چنے جانے کے بعد اپنے پورے چھتر میں لوگوں کا حال جاننے تک نہیں پہنچے اور ان کے پرتی لوگوں میں ایک طرح کی آہ نراشہ ہے ایک طرح کا ایس انتوش ہے اور جو وہاں کے ستھانیاں سمی کرن ہیں ان میں کانگریس کا پرتیاشی آنے کے بعد ایک طرح سے چناؤ کی دشاں تیہ ہو جائے گی لیکن کانگریس نے اپنا پرتیاشی ابھی وہاں ڈیکلیئر نہیں کیا اور ان پر منتن چل دا ہے اور جہاں تک یہ لگتا ہے کہ کانگریس جس دن وہاں ڈیکلیئر کر دے گی اس دن وہاں کے چناؤ کے بارے میں ہم سپشل طور پر یہ آقلن کر پائیں گے کہ اب ستیاں کیا ہیں ٹھیک اسی طرح سے جیسے فرید آباد میں ہے فرید آباد میں اچانک سے ہی ایسا لگنے لگا ہے کہ جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں جو مہندر پتاب جو جو چناؤ ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے اور جو پچھلے پانچ ورس بار کے ویدھائک بھی ہیں اور جو اپنے بیٹے کے لیے پریاس کر رہے تھے لیکن کانگریس نے جب ان کو اتارا وہ ایک قدعور نیتا ہے اور جس طرح سے جو کرشن پال گوجر ہیں ان کے پرتیل لوگوں کا جو ایک ایس انتوش ہے وہ بہت مکر ہے اور وہاں کہ دو ویدھائک تو بہت سارجنک منچ پہ ان کے ویروت کی بات کر چکے ہیں اور ان پہ کسی طرح کے برشتہ چار کے بھی انہوں نے آروپ لگائے ہیں انہی کی اپنی پارٹی کے اور اس کے علاوہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ستھانیے لوگ ہیں ستھانیے جو کارے کرتا ہیں نیتا ہیں وہ بھی آہ کرشن پال گوجر سے اس طرح سے پرسند نہیں ہیں کیونکہ ان کی اترے کاموں کے لیے انہوں نے آہ سانسل صاحب نے کوئی زیادہ initiative لیے نہیں تو اس پرکار سے ان کی اپنی بھیترگاہت بھی ہے اور جو ایک بڑا ورگ کسان ورگ ہے وہاں ساڑھے چار لاکھ کے قریب جات ووٹ ہیں اس سارے چھتر میں اور پلول سے لے کے پورا چھتر جو ہے وہ کسانی پر نربر ہے تو آکروش وہاں بھی ہے کسانوں کا گرامین چھتروں میں تو یہ بھی سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت کٹھن سیٹ ہونے جا رہی ہے جی تو کیا رہتک میں کیا دپندر سنگھ ہڈا کی اس بار جیت سمبھو ہے پچھلی بات بہت کم انتر سے ہارے تھے وہ اروند شرما سے جی دیکھئے دپندر ہڈا کے لیے کہہ لیں یا بپندر ہڈا کے پریبار کے لیے کہہ لیں تو ہم یہ مانتے ہیں اور ہریانے کی راجنیتی میں یہ مانا جاتا ہے کہ رہتک کا سنسدی چھتروں رہتک کے آس پاس کی جو بیدان سبائے ہیں وہاں بپندر سنگھ ہڈا کا سمرتھن بہت ہے اور انہوں نے کام بھی رہتک کے لیے بہت کی ہیں آس پاس کے چھتروں کے لیے بھی ان کے کارے کال میں کافی کام کی ہیں اور اگر کہیں تو جب سے وہ مکہ منتری بنے انہوں نے رہتک کے شہر کی اور آس پاس کے جو قصبے ہیں ان کی تصویر بدل دی آس پاس کے چھتروں میں جو کام ہوئے وہاں کی بھی تصویر بدلی ہے بہت اچھا کام کیا گیا ان کے کارے کال میں اس لیے ان کا سمرتھن بھی بہت ہے اور انہوں نے بہت سے لوگوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ بھوپندر بلڈا کی ونمر چھوی کے چلتے ہیں آہ ان کو ہمیشہ لوگوں میں ایک سممان بھی ملا ہے اور ان کی بات کو مانا بھی جاتا ہے پچھلی بار جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی آہ پلواما کی لہر میں راکر کی سیٹ پہ ارون شرما جیتے تھے اور اگر اس میں بھی کہا جائے تو آہ آپ دیکھیں کہ سب سے لیٹ اس کا پرینام آیا تھا دیر رات تک اور اس میں بھی آروپ یہی لگتے رہے ہیں کہ آہ وہ جو چناو ہے اس میں کسی طرح کے آہ کسی طرح کے پریوک ایسے ہوئے ہیں جن میں آہ ان کو خار کا سامنا دیکھنا پڑا لیکن وہ ابھی ثابت نہیں ہوا کوئی کوٹ نہیں گیا وہ الگ بات ہے لیکن جہاں تک اب کی بات ہے اب ورطمان پرستیتیوں میں راہ تک کی سیٹ آہ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی آس بہت کمزور ہیں اور اب وہاں آہ ایسا دکھائی دینے لگتا ہے کہ جو لوگوں کا جن سمرتن ہے وہ دپیندر ہڈا کے پکش میں کافی ہے اور یہ بتا دوں کہ پچھلے آٹھ دس مہینوں سے دپیندر ہڈا نے جس پرکار کسبہ کسبہ گاؤں گاؤں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکرم کے تحت جتنے بھی کارکرم کیے جتنی بھی سبھائیں کی اس میں بہت زیادہ بھیٹ دیکھنے کو ملی تھی اور کافی سمرتن لوگوں کا سارے پورے چھتر میں دیکھنے کو ملا تو مجھے رگتا ہے کہ اب کے وہ اسی طرح کا سمرتن ان کے لیے ووٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ سیٹ ان کے پکش میں جا سکتی جی اب باقی کی سیٹیں امبالا امبالا میں کیا سمجھ کر رہے ہیں امبالا میں ابھی ریسنٹلی جیسے امبالا میں بنتو کٹاریا جو پورو سانسک کی درمبطنی ہے ان کو سیٹ دیا گیا کیونکہ وہ ایک آرکھشک سیٹ ہے اور امبالا میں بڑی سنکھیا میں جن سنکھیا جو ہے وہ انسوطیت جاتی کی ہے حالانکہ اہرینہ میں انسوطیت جن جاتی نہیں ہے اور ان میں بھی اگر ہم کہیں تو والمکی سماج کی کافی بڑی ایک جن سنکھیا ہے والمکی سماج بنتو کٹاریا جیسے اور کٹاریا جیسے کچھ حد تک سنتوشت نہیں ہے ایسا کہا جاتا ہے اور وہ جو سیٹ میں جو سمی کرن ہیں وہاں سمی کرنے میں ونن مولانا کا پکش اب کی بار زیادہ مجبوط دکھائی دینے لگا ہے کیونکہ جو بھارتی جندہ پارٹی کا نعرہ تھا یہ چار سو پار کا نعرہ اس نعرے کی وجہ سے جو انسوطیت جاتی انسوطیت جن جاتی یا پچھڑا ورگ ان میں جو ایک دھارنا دھارنا بنی ہے کی اگر یہ چار سو پار ان کو اتنی سیٹیں چاہیے تو شاید یہ سمیدھان میں سنشودن کریں گے سمیدھان بدلیں گے یا اس پرکار کے کوئی سنشودن ہو سکتے ہیں جس سے ان کی جو عدھکار ہیں ان کی جو سرکشائیں ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آرکشن کو ختم کر دیں تو ان کے لیے بڑی کٹھن پرستیتیاں ہو جائیں گی تو یہ دھارنا جو ہے یہ عام جند جو مت آتا ہے ان کے تک پہنچ چکی زمین تک تو اس کا پربھاو جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی نیرندر کر رہی ہے پردان منطری نیرندر مودی کر رہے ہیں اور رسس کے مکھیا مون بھاگوت ایک دن پہلے ہی ان کا بیان آیا ہے کہ آرکشن کو ہم ایسے ہی رکھیں گے سمیدان سموت آرکشن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی تو اس پرکار کے جس طرح سے کو سندیش دینے کی کوشش کر رہی ہے اس سے ساپ سنکیت ہے کہ جو وہ سمودائے ہیں وہ سمودائے اب کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمیدان کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس لیے ان کے جو غرن مولانا ہے اس کے پکش میں یعنی کانگریس کے پکش میں یہ سیٹ جاتی ہوئی اس کے سمیدان بن سکتے ہیں بیوانی مہندرگڑ کا کیا حال ہے وہاں بھی بیوانی مہندرگڑ میں جب تک کانگریس نے اپنے کانڈیڈیٹ کی گوشنہ نہیں کی تھی تب تک ایسا لگتا تھا کہ دھرم بیر سنگھ ایک ششک امیدوار ہے اور یہ ایک سیف سیٹ مانی جاتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے لیکن جیسے ہی اب کے کانگریس نے بڑے سمجھداری سے راودان سنگھ کو یہاں ٹکٹ دی ہے بیوانی کے کشتر میں بتا دیتا ہوں کہ نو جیسے بیدان سبائے ان نو جیسے بیدان سبائے میں چار بیدان سبائے جو ہیں اہیر بہل ہیں اور اب کے بار ہریانہ میں راودان سنگھ کی ٹکٹ آنے کے بعد ایسا لوگوں میں محسوس کیا گیا اہیر سمجھداری میں کی کانگریس نے ہمارے لیے بہت اچھا کینڈیڈیٹ کیا ہمارا سمان کیا گاؤں گاؤں میں لوگ گلال اڑا رہے ہیں گاؤں گاؤں میں لوگ مٹھائیاں بات رہے ہیں اور یہ اتصاہ جو اس سمجھداری میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے اس سارے چھناؤں کے اندر ایک نئی آہ سمیکرن ٹیہ ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آہ بنسیلال جی کے بڑے پوتر ہیں آہ رنبیر مہندرہ ان کے جو بیٹے ہیں انیرد وہ بھی آہ راودان سنگھ کے کل جو گھٹن سمارو تھا اس میں وہاں موجود تھے تو اس سے صاف سنکیت ہے کہ آہ جو بنسیلال کی جو ویراست ہے ان کے بڑے بیٹے اور ان کے چھوٹے بیٹے سنندر جن کی پتنی آہ کرن چودری ہیں اور جن کی بیٹی آہ شروطی ہیں جو ٹکٹ کے لیے دعویداری کر رہی تھی ان کی ٹکٹ کا کھٹ جانا اور ان کا یہ آہ اس طرح سے کل اپنے ایک آہ میٹنگ میں یہ کہنا کہ راودان سنگھ نے جس پرکار سے ہمارا سہیوگ کیا تھا اس سے زیادہ ہی ہم سہیوگ کریں گے ایک کا قاوت ہوتی ہے ہمارے ہاں کی نیوتہ اتاریں گے یعنی کی وہ اس کو دوسرے پلکش میں دیکھیں تو کی بھی برابر کا بدلہ ہم دیں گے ہے نا تو اس طرح کے جو آہ باتیں اوبرنے لگی ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز اور بھی سامنے کر دیتا ہوں کی اگر توشان اور آہ بادڑا جو ہلکے ہیں جو ویدان سبہ اکشتر ہیں ان میں جہاں ان کا پربھاو ہے شروطی چودری کا اور کرن چودری کا اگر وہاں سے راودان سنگھ آرتے ہیں تو آہ یہ سپشت ہو جائے گا کہ کرن چودری کا پکش وہ کانگریس کے ساتھ نہیں ہے وہ سمرتن ساتھ نہیں ہے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کرن چودری پہ پہلے بھی جب راجے سبہ کے میمبر اجے ماکن یہاں سے ہارے تو اس کا آکشے پاروک کرن چودری کے اوپر ہی لگا تھا تو اس پرکار سے الگ الگ جو سمی کرن ہیں وہ چھیتر میں کام کرنے پر بھی اس بار بھی ہوگا ہاں کچھ کچھ ہلکوں میں ہو سکتی ہے لیکن وہ ان کا پربھاو اتنا بڑا دکھائی نہیں دیتا اب ہمیں جو ہم الگ چھیتروں میں گئے ہیں تو ان کے جو پربھاو ہیں کانگریس کے بھی ترکات کے اتنے بڑے دکھائی نہیں دیتے وہ ایک سیمت سنکھیا تک ہی رہ جائیں گے لیکن جہاں تک لوگ سبہ چناؤ کی بات ہے کیونکہ اس میں نو میدان سبہیں ہوتی ہیں تو الگ الگ جاتیہ سمی کرن الگ الگ چھتریہ سمی کرن بہت کام کرتے ہیں اور راودان سنگھ کے پکش میں ایک بڑے سماج کا آنا ایک راجبود سماج کا آنا اور پھر کانگریس کے پکش میں جو او بی سی ورگ ہے اور جو پچھڑا ورگ ہے انسوچیت جاتی ورگ ہے اس کے اندر ایک جو پوزیٹیل درشتی کون کانگریس کے پرتی بن رہا ہے کیونکہ یہاں یہ بات چلنے لگی کہ اگر مان لیجی ان کی طرف اگر ہم دیتے ہیں ان کے بھارتی جنتہ بارٹی کے کنڈیٹ کو اگر پھر جیتاتے ہیں تو اس سے کندر میں مہدی سرکار کے آنے کے چانسز بن جاتے ہیں تو اس لیے وہ شاید اس بات کو اب سبکار کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہرانے کے لیے ووٹ کسی کو دے دی جائے تو ان کو ہرانے کے لیے ووٹ کانگریس کو مل سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کرنال میں کیا دیکھ رہے ہیں بنوہرلال کھٹر چناؤ لڑ رہے ہیں وہاں جو اپنا ایک طرح سے رنگ روپ ہریانہ میں دکھایا ہے ان کو مانا جاتا ہے کہ پنجابی سمودائے کے ایک بڑے لیڈر کے طور پر وہ اگرے تھے لیکن اتنے ہی چتر راجلیتک طور پر بھی ان کو مانا جانے لگا ہے لیکن جو ابھی پنجابی سمودائے کی ایکویشنز ہیں وہاں بہت سی جگہ پنجابی سمودائے میں ان کی اپنے سویکارکتی اور ان کے جو اپنے متوید ہیں وہ بھی اجاگر ہونے لگے ہیں اور یہ خاص طور پر کرنال کے کشتر میں بھی ہیں اور جیسے کل ہی ان کے ویروزی وہاں پنجابی سمودائے کے ہیں ان کے یہاں ای ڈی کی ریڈ ہونا وہ بھی وہاں ایک طرح سے اس پرکار کا سندیش دیا گیا ہے کہ آپ یا تو پال ان کریں اور یا پھر آپ سائٹ رہیں چھپ رہیں لیکن یہ بھی ایک جو میسج ہے وہ دھراتر پہ بڑا نیگیٹیو جاتے ہوئے دکھ رہا ہے اور چاہتے ہوئے ہیں چنوٹی ہے ان کو یا نکال لیں گے ایسا ہے کہ کانگریس نے بڑے سوچ سمجھ کے ایک یوہ نیتا کو جو پنجابی سمودائے سے آتے ہیں ان کو اتارا ہے اور دیویانشی قدی راجہ کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ حالاکہ بہت کم عمر کے اکتیس سال کے ہیں لیکن بہت تیز سرار ہیں کیونکہ وہ پنجاب یونسٹی میں چنڈیگٹ پنجاب یونسٹی کے سٹوڈنٹ یونین کے پردھان رہے اس کے بعد ہریانہ میں پردیش یوہ کے پردھان بھی رہے اور ان کی اپنی جو بھاگیداری ہے ان کی اپنی جو کارے شہلی ہے وہ تیز سرار مانی جاتی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک وقتی کے لیے کوئی ایک چھتر ایک طرح سے شرکشت ہو جائے تو یہ بہت بڑی چنوٹی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ہریانہ میں پہلے بہت سے یوہوں نے بہت اچرج اور اچمبے دیئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس پار بھی ایک نیا اچمبہ کرنال میں ہو جائے ہسار میں رنجیت چوٹالہ پیٹکٹ لے کر آ گئے ہیں بیجے بی سے جی رنجیت چوٹالہ جی کو ہسار میں لائے گیا اور اس کے بعد اس کا سندیش یہ نکلا کہ راجنیتک حیثیت کچھ لوگوں کو دکھائی گئی جس طرح سے پرسوں ہی بھی جی صاحب جو پورو گرہ منتری تھے وہ گرگامہ رامبلا شرمہ جی کے نواز ستھان پہ ملنے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا ایک بیان دیا کہ پارٹی نے جب میرے سے کسی طرح کی سلح نہیں کی اور مجھے اپنی راجنیتک حیثیت دکھا دی تو اب میں کہیں بھی پرچار کرنے نہیں جاؤں گا بھلے ہی مجھے کوئی کینڈیڈیٹ پھولائے تو ابھی میں پارٹی کے لیے پرچار کرنے نہیں جاؤں گا تو اسی پرکار سے راجنیتک حیثیت یہاں بھی دکھا دی گئی اور یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی کے لیے پرچار کرنے سے کترا رہے ہیں اور جن میں دو ستھانیے ویدائک ایک ستھانیے ویدائک تو یہاں سے میڈیکل بنوا کے بینگلور چلے گئے ہیں جو ہریانہ میں آہ ویدان سبھا کے ڈپٹی سپیکر ہیں اور دوسرے جن کو منانے کی کوشش کی گئی وہ بھویہ بشنوئی کو ہریانہ یوہ کی جو ایک کمانڈ دے کے بنانے کی کوشش کی گئی ہے آہ بشنوئی سماج کو منانے کی کوشش کی گئی ہے تیسرے جو ویکتی ہیں وہ کیپٹن ابھی منیو ہے وہ کیپٹن ابھی منیو تھوڑے دن پہلے تک کہیں اور اپنی سمبھاونا ہے تلاش رہے تھے لیکن وہ بھی اس طرح سے نراش ہیں تو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی بیترکات کچھ زیادہ دکھائی دیتی ہے اور یہاں سب سے بڑی چنوٹی ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے ہی بیترکات سے ہیں دوسری سب سے بڑی چنوٹی گرامین چھتروں میں جس پرکار سے رنجی چوٹالا کا ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے تیسری بات یہاں یہ ہے کہ لوگوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ کیا صرف چوٹالا پریوار ہی راجلیتی میں رہے گا کیونکہ یہاں سے دوسری چوٹالا کی ماتا جی اور ابھی چوٹالا جو ان کی پارٹی سے سنینہ چوٹالا وہ بھی میدان میں ہیں تو ایک پریوار سے تین لوگ یہاں میدان میں ہیں تو وہ ایک بات جو ہے سبی کے من میں آ گئی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ایک آدھکار کسی ایک پریوار کا ہو جائے تو اس لیے کانگریس کے پکش میں جو جے پرکاش کو ٹکٹ ملی بھی جندر جی کی یہاں سے ٹکٹ کٹی جو سانسط تھے اور اب جے پرکاش کو ملی جے پرکاش پہلے بھی سانسط لے چکے ہیں ہریانہ سے ایک دیز ترار نیتا مانے جاتے ہیں بھوپندر سنگھ ہڈڈا کے کٹ کے مانے جاتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ بھوپندر ہڈڈا کا پرچار اور ان سب کانگریس کا آپس میں جو ایک جوٹتا ہے وہ کتنا ان کو سشکت کرتی ہے لیکن ابھی یہ جو ستیاں ہیں اس میں ایچ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دکھائی بلکل بھی نہیں دے رہا وہ کانگریس کی طرف ہی کہیں ایچ دکھائی دینے لگا ہے اور یہ مقابلہ بہت کڑا ہوگا جگدیب جی اب میں آپ سے بلکل دو ٹوک پوچھ رہا ہوں دس سیٹے ہیں ہریانہ کی اس میں سے کتنی ایسی سیٹے ہیں جو بی جے پی کی طے ہیں یہ تو نکالی لے گی بی جے پی دیکھیں ابھی یہ کہنا بلکل اسمبو ہے کہ بی جے پی کوئی بھی ایک سیٹ ایسی نہیں جو کلیر ہے آہ دیکھیں ابھی تک یہ مانا جاتا ہے کہ ایک ہی سیٹ ہے کرنال کی جو مکہ مندری منورال خٹر کی ہے جو نکال لیں گی اور دوسری سیٹ ایسی مانی جاتی ہے جو گرگامہ کی ہے جس کو بی جے پی نکال لے گی جو بی جے پی کی سیف سیٹے مانی جاتے ہیں لیکن ایک دھراتل پہ جو سٹھٹیاں دیکھ رہے ہیں اور جس پرکار روش ہم دیکھ رہے ہیں اور جس پرکار یہ چناؤ کی ہوا بہ رہی ہے اس میں یہ کہنا بلکل بھی اسمبو ہے کہ کتنی سیٹیں کون نکال لے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں کون کن سیٹوں پہ کون آگے دکھائی دینے لگا ہے اس کے آگلہ ہم ضرور بتا سکتے ہیں اور اس میں آپ میں کہہ سکتا ہوں ورتمان میں کہ دو سیٹوں پہ یہ سنبھاولائے ہیں جو ابھی تک بنی ہوئی ہیں وہ بارتے جنتہ پارٹی کے لیے ہیں باقی سیٹوں پہ آہ اگر میں کہوں تو جس میں سرسا ہے امبالا ہے اور آہ روکک ہے اس میں صاف طور پہ وہ سیٹیں کونگریس کی طرف بڑھت بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور باقی جو ایک کلشترہ کی سیٹ ہے وہاں آہ جو کٹ بندن کا پتیشی ہے وہ آگے ہیں باقی چار سیٹوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں آہ لگ رہا تھا ایسا کہ شاید وہاں کونگریس کمزور رہے گی لیکن ایسی بات نہیں ہے کونگریس وہاں پھر ڈاڑ میں ہے اور اس میں سمبھاونا ہے کونگریس کی بڑی ششک توٹی جا رہی ہے مطلب ماملہ ابھی آپ کے کیلکولیشن سے اگر دس سیٹوں کو دیکھیں تو فٹی فٹی پر تو ہے ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ زیادہ چلا جائے گا اور ابھی ورطمان میں چھے سیٹیں ہم مان سکتے ہیں جو کونگریس کے پکش میں جاتی ہوئے دکھ رہی ہیں انڈیا گٹ وردن کے پکش میں جس میں سے ایک عام آدمی پارٹی کا بھی شامل ہے جی تو چھے چار کا ابھی آپ آج کی تاریخ میں یہ کہہ رہے ہیں آگے جیسے جیسے چناؤ پروگریس کرے گا اور بھی بدل سکتی ہیں اور بھی جیپلٹ ہو سکتی ہیں اور جیسے راجستان کسی نے نہیں مانا تھا کہ راجستان میں اتنا بدلاؤ ہو سکتا ہے اسی طرح ہریانہ میں کوئی نہیں مان رہا کہ اتنا بدلاؤ ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تھوڑا آتم وشواس میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ موزی جی آئیں گے اور سارا ماحول بدل دیں گے اور جیسے انیس میں یا چودہ میں ہوا تھا ٹھیک ویسا ہی ہو جائے گا یا اور بڑے نیتہ آئیں گے تو وہ بدل دیں گے لیکن یہ مکر جیسے صاحب طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اب کی مار پردیش کے جو بھی نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کا کہیں کوئی پرباہو نہیں دکھائی دیتا وہ پوری طرح سے کیندریہ نیتر طور پر اور موڈی جی کے نام پر نربن ہیں اور موڈی جی کے لیے ابھی ہریانہ میں وہ جو سویکار اکتی تھی پہلے وہ بلکل بھی دکھائی نہیں دیتی جبکہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ موڈی جی کے ویروض میں بہت سا بڑا ورگ دکھائی دینے لگا ہریانہ کے دراتے ہیں تو تین چار مددے ہیں جو فیصلہ کریں گے ایک تو کسانوں کی ناراضگی ہے دوسرا بیروزداری ہے تیسرا اگنی ویر کا بھی پرباہو ہوگا اور پرباہو ہے اگنی ویر کا کیونکہ جتنا بھی ورگ ہے یو آبان ہریانہ سے بہت سا دیکھیں اگنی ویر صرف آرمی کی لیے نہیں تھی اگنی ویر میں جو سرکشہ بل ہیں بہت سے سرکشہ بل ہیں بھارت کے ان میں بھی سمانانتر اتنی بھرتیاں ہوتی تھی جن میں آئی ٹی بی پی کہہ لے سی آر پی ایف کہہ لیجئے آہ انڈو ٹی بیٹن آہ یا بی ایس ایف کہہ لیجئے یا انڈسٹریل آہ ہورسز کہہ لیجئے تو بہت بڑا ورگ ہے جو ان بھرتیوں میں سرکاری بھرتیوں میں جاتا تھا ہورسز میں جاتا تھا اب وہاں تو بلکل ہی سیمہ ہو گئی ہے تو یہ جو ایک آہ ورگ ہے اچھا اس کے بعد جب انہوں نے آہ دشن چھوٹا لے جب مکہ منتری بنے اس سے پہلے جب یہ چناؤں لڑ رہے تھا تو انہوں نے ایک پایدہ کیا تھا ہریانہ کے یواؤں سے کہ ہریانہ میں پچھتر پرسنٹ کے قریب کا ارکشن ہم جو ہے سنستانوں میں رکھیں گے جو پریویٹ نوکری ہیں اب وہ بھی حل نہیں ہوا تو یواؤں بہت بہت بری طرح سے نراش ہے کہیں کوئی سجائی نہیں دے رہا اور یہاں سے جس طرح سے پلائن ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے کہ گازہ میں ایک یوت چھتر میں جانے کے لیے جس ملکار سے روتت میں لمبے لمبے لائنے لگی وہ ایک طرح سے ترشات آئے کہ کتنی دینے سکتی میں یواؤں بھرگ ہے جو روزگار کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو یہ بہت بڑا مدہ ہریانہ میں ہے اس میں کوئی دورائی نہیں آخری سوال یہ انٹی انکمبنسی کو کاٹنے کے لیے کانگریسی پرتیاشیوں کو لے کر آئے بی جے پی لے کر آئے اودی شاہ لے کر آئے کیا لوکل لیول پر جو انٹی انکمبنسی ہے اور نیشنل لیول پر جو انٹی انکمبنسی وہ دونوں ملا کر اتنی مضبوط ہے کی بی جے پی کے لیے اس سے جوج پانا بہت ہی مشکل ہوگا نسندے نسندے ابھی ورطمان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کوئی سمادھان اس انٹی انکمبنسی کا اس ویروت کا بلکل بھی سپشل طور پر دکھائی نہیں دے رہا اور پچھلے دس سال کی ستہ کے بعد جو ستھانی پردیشک ستہ ہے اس میں جس پرکار اس کے پرتی جس پرکار کا اکروش رہا دیرے دیرے جو پنپا اور وہ پنپ ویروتی پکش میں جو کانگریس سمرتک ہیں ان میں پنپنا ہے وہ سباوک ہے لیکن جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنے سمرتک لوگ جو تھے وہ وہ بھی جو نراش ہیں اور ان کے جو اپنے کارے کرتا جو خطو ساہیت ہیں وہ ایک بہت ویچتر ستی ہے جس کا سمادھان کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا اور یہ ایسی پریشتیاں پیدا کر رہے ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری نقصان ہونے کی آشنکہ ہو رہی بہت بہت شکریہ جگدیب جی ہریانے کے چناوی پریشتی پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کا سنیواد شکریہ جی نو شکریہ جی نو شکریہ